پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے ناظرین گزشتہ پروگرام میں ہم نے لیلت القدر کے بارے میں سنا لیلت القدر جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے جو سرہ سر سلامتی کی رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز تراویح اور تحجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بندی ہے پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو سکھائی تھی ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب خوب مانگنی چاہیے یہ تمام عامال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے ایمان نام ہے اعتقاد کا یقین اور بھروسے کا انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی بہترین ہو جاتی ہے لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں تیہ کرتے کرتے اللہ سبحانو تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی بھی اتا کرتا ہے اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقوی کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا ایمان میں بھی اضافہ ہوگا ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید اُبھارتا ہے اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سنجھتا ہے ایمان میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے روزہ کے علاوہ دیگر عبادات بھی مثلا راتوں کا قیام نماز ذکر صدقہ خیرات کی کسرت یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کل میں یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ کس طرح جب لا الہ الا اللہ کا بیج یعنی اس پر ایمان بندے کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ امدہ درخت پروان چڑھتا ہے اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے اسلحہ ثابتن جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے یعنی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے فرعہ فی السماء کہ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں یعنی اس کے آمال اوپر اٹھتے ہیں تو اتی اکلہا کل لہی نم بی اذن ربیہا پھر وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن فل دیتا ہے یعنی ایسا انسان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے لئے بھی ایک مفید انسان بن جاتا ہے وہ ہر دم فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے جیسے ایک درخت اگر اس پر فلوں کا موسم نہ بھی ہو تو اس سے اکسیجن بنتی رہتی ہے سایا بنتا ہے اور دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اسی طرح بندہ مومن کے اندر جب ایمان آتا ہے اور نیکی اور تقویہ کے ذریعے وہ ایمان سیچا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے نیک آمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے ہمیں ان کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ایمان میں خساری یا نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں جو انسان کے دل کو میلہ کرتے ہیں اور جس سے انسان نیکی کے کاموں میں پھر پیچھے ہونے لگتا ہے وہ کون سے کام ہیں ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ انسان غلط کمپنی اختیار نہ کرے یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا وَلَا تُتِعْ اور تم اطاعت نہ کرو بات نہ مانو کس کی؟ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ اور اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہو یعنی غیر منظم زندگی ہو اور کسی چیز کا سر پاؤنا ہو لہٰذا انسان اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے اللہ کو یاد کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے نہ کہ ان کے پاس جو اللہ سے غافل ہوں کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجہ میں اثر کرتی ہیں یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزہ رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہو من صیامہی اللہ الزمع و کم من قائم لیس من قیامہی اللہ السحر کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا یعنی کوئی عجر و ثواب نہیں ملتا ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی عامال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں قیام کرنے والے جو ایسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا کچھ حاصل نہیں ہوتا کوئی عجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشو خضو نہیں ہوتا یا وہ ایک لگے بندے انداز میں بس ایک رچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی روح نہیں ہوتی تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی شوق اور جذبہ نہیں ہوتا وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک نہیں ہوتی تو وہ عبادت بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی اس لیے ہمیں رمضان میں جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیتوں کا بھی خوب جائزہ لیتے رہیں اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت چغلخوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں قرآن مجید میں غیبت کو دوسروں کے پیٹ پیچھے ان کی باتیں کرنے کو مردہ بھائی کے گوش کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوش کھائے نہیں تم اس کو سخت نہ پسند کرو گے لیکن زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی نے غیبت کی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مردہ کا گوش کھایا اگر انسان یہ تصور بھی کر لے غیبت کرتے ہوئے تو وہ فوراں باز آ جائے کیونکہ مردہ ہو یا زندہ کسی انسان کا گوش کھانا انسانیت سے نہایت گری ہوئی بات ہے رمضان کے روزے جس میں انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے ہمیں مدد دیتے ہیں اس بات میں کہ ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے کوئی شکایت ہے کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کسی کی کوئی بات پسند نہیں تو براہ راست اس سے گفتگو کرے یا کسی ایسے انسان کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور خود بھی اپنے نقصان سے انسان بچ جائے جب انسان غیر ضروری باتوں میں مصروف ہوتا ہے اس قسم کے حرام کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا اصل فوکس جس چیز پر ہونا چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے وہ کرنے کے کام کر نہیں پاتا وہ عجل و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رمضان میں اپنے آمال کا احتساب کرتا رہے جہاں تک ایمان بڑھانے والے کام ہے تو اس میں فرائض کے ساتھ نوافل کی کسرت ذکر کی مجلس میں شرکت جیسے غافلوں کی مجلس میں شرکت ایمان کمزور کرتی ہے اس کے برعکس ذکر کی مجالس ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے سکینہ تو ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ انم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پھٹتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرنے لگتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق مومن مومن سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کی جاتی یعنی مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے بھی الفت کی جاتی یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا کسی سے اچھا برطاہو کرنا یہ بھی انسان کے اندر خیر و بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے مومن مومن کا بھائی ہے اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھی دفاع کرتا ہے لہذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور اگر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر نیکی کے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور برائیوں میں پیچھے رہیں جیسا کہ رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ اب تو باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق اتا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیغام ٹی وی